چہرہ انسان کے شریر کا ایک ایسا بھاگ جو اس ویکتی کو لوگوں کی نظروں میں اچھا یا برا ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک پہچان پردان کرتا ہے ہر انسان کی پہچان اس کے چہرے اور نام پر سب سے زیادہ نربھر کرتی ہے لیکن اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جن کا چہرہ ان کے نام اور پہچان کا ایک ماتر گواہ ہوتا ہے آپ نے بھی اپنے جیون میں بہت بار یہ محسوس کیا ہوگا کہ کسی ویکتی کے نام کو سن کر خاموشی سے سر ہلا دینے والا انسان اس نام کا چہرہ سامنے آنے پر اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتانے لگتا ہے بھارتی سینیما کا اتحاز بھی ایسے سیکڑوں لوگوں کے جیون کا گواہ رہا ہے جن کا چہرہ دیکھ کر ان کے کام کو یاد کیا جاتا ہے ایسے سیکڑوں ابھی نیتاؤں میں سے جن کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ بھارتی سینیما میں کام کرنے والے بالکلاکار ہیں جن کا کام محض ان کے چہرے کا محتاج بن کر رہ گیا ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی بالکلاکار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا نام ہے سید نظیر علی رزوی یعنی رتن کمار نمشکار دوستوں میں ہوں دھرمیش اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نارت ٹی وی سید نظیر علی رزوی کا جنم انیس مارچ انیس سو اکتالیس کو راجستان کے اجمیر زلے میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام سید عباس علی اجمیری تھا جو پیشے سے ایک ابھی نیتا تھے اور دلیب کمار کے ساتھ فلم آن میں کام کر چکے تھے ان کے بڑے بھائی کا نام سید وزیر علی رزوی تھا جو ایک فلم نرماتا تھے رتن کمار کے چھوٹے بھائی سید مشتاک علی بھی کئی فلموں میں بالکلاکار کے روپ میں کام کر چکے ہیں سینیما سے جڑے ہوئے پریوار میں پیدا ہونے کے باوجود رتن کمار کو کھیل کی دنیا سب سے زیادہ کرشت کرتی تھی رتن کمار بچپن میں فٹبال اور ٹینس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے رتن کمار نے اپنی شروعاتی پڑھائی انجومن اسلامیہ ممبئی سے پوری کی تھی ایک بار ان کے پتا کے دوست اور مہان فلم رائٹر کرشن چندر اپنی آنے والی فلم دل کی آواز کے بارے میں بتانے ان کے گھر آئے تھے جہاں رتن کمار کرکٹ کھیل رہے تھے اس کے بعد رتن کمار کے پتا نے کرشن چندر کو ان کی فلموں میں اپنے بیٹے کو کام دلانے کے لیے کہا کرشن چندر نے اپنی فلم راکھ میں انہیں ایک بال کلاکار کے روپ میں موقع دیا سید نظیر علی رزوی کا نام رتن کمار فلم ابینیتہ عدیب نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہندی سینیما میں اس سمیں کمار سرنیم والے کئی ابینیتاؤں کا بول بالا تھا دلیب کمار جیسا ابینیتہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکا تھا اور اشوک کمار اپنے کریئر کے سرنیم سفر سے گزر رہے تھے اپنی پہلی فلم راکھ کے بعد رتن کمار نے کئی فلموں میں کام کیا اور خود کو ایک اچھے بال کلاکار کے روپ میں ستھاپت کیا سن انیس سو باون میں آئی فلم بیجو باورا میں انہوں نے ابینیتہ بھارت بھوشن کے بچپن کا کردار نبھایا اس فلم کی ہیروین مینہ کماری تھی جن کے بچپن کا کردار بیبی تبصم نے نبھایا تھا اس فلم کے گیت اور دنیا کے رکھوالے تو گنگا کی موج اپنے سمیہ میں لگ بگ ہر سینیما پریمی کی زبان کی ضرورت بن چکے تھے اس کے بعد انیس سو باون میں آئی فلم بوٹ پولش نے رتن کمار کو ایک سوپر سٹار بنا دیا یہ فلم اس سال بہت بڑی ہٹ فلموں میں شمار تھی جس کے لیے رتن کمار کو بیس چائل آرٹسٹ کا آوارڈ بھی ملا سن انیس سو ترپن میں آئی فلم دو بھیگا زمین میں رتن کمار نے بھارتی سینیما کے مہان نردیشک بیمل روئے کے ساتھ کام کیا انیس سو چوون میں شروع ہوئے فلم فیر آوارڈز میں پہلی بار بیسٹ فلم کا آوارڈ پرابت کرنے والی اس فلم میں رتن کمار نے بلراز سہانی اور نروپا روئے کے بیٹے کا کردار نبھایا تھا جس میں ان کی معصومیت اور ادائیگی نے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا بیمل روئے راج کپور اور بلراز سہانی جیسے دگج کلاکاروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے فلم انگارے میں نرگس فلم بہت دن ہوئے میں مدھبالا کے ساتھ بھی کام کیا انیس سو سیتالیس میں جب بھارت کا ویبھاجن ہوا تو ان کے کئی رشتے دار پاکستان چلے گئے لیکن رتن کمار کے پتا نے اپنے بیٹے کے کریئر کو دیکھتے ہوئے بھارت میں ہی رہنے کا نرنے کیا رتن کمار اب بھارتیہ فلم انڈسٹری میں سب سے ادھک کام کرنے والے بال کلاکار بن چکے تھے جسے دیکھتے ہوئے اب وہ خود کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھنے کا خواب بھی سجانے لگے تھے لیکن بھارتیہ سینیما میں آنے والے نئے ابھی نیتاؤں اور بڑھتے کامپیٹیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی راہ کٹھن لگنے لگی اور اسی وجہ سے سال انیس سو چھپن میں رتن کمار اپنے پتا کے ساتھ پاکستان چلے گئے اور خود کو وہاں کی فلم انڈسٹری میں ستھاپت کرنے کی کوشش کرنے لگے پاکستان آنے کے بعد رتن کمار کے بڑے بھائی نے اپنے پروڈکشن ہاؤس فلمز حیات کی ستھاپنا کی جس کے تحت انہوں نے اپنی پہلی فلم بیداری کا نرمان کیا جس میں ان کے پتا نے بھی کام کیا تھا یہ فلم بھارت میں بنی فلم جاگرتی کی ریمیک تھی جس کے گیت اے قائد اعظم اور آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جھاکی پاکستان کی بہت لوک پریے ہوئے پاکستان میں ان کی اگلی فلم معصوم تھی جسے ان کی شاندار اداکاری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اس فلم میں رتن کمار نے ہیروین یاسمن کے بھائی کا کردار نبھایا تھا انیس سو اٹھاون میں آئی فلم واہر زمانے بطا اور بال کلاکار ان کی آخری فلم تھی جس کے بعد فلموں میں رتن کمار لیڈ رول میں دکھائی دینے لگے اٹھارہ سال کے عمر میں لیڈ ہیرو کے طور پر ان کی پہلی فلم کا نام تھا ناغن جو کہ ان کے بڑے بھائی کے ہی بینر تلے بنائی گئی تھی اس فلم میں ان کی پہلی ہیروین کا نام نیلو تھا جن کے ساتھ انہوں نے اپنے کریئر کی زیادہ تر فلموں میں کام کیا فلم ناغن نے باکس آفیس پر سلور جبلی کا سفر تائے کیا جس کے چلتے رتن کمار ایک ہیرو کے طور پر فیمس ہو چکے تھے اس کے بعد رتن کمار اپنے بھائی کے بینر تلے بننے والی لگ بگ ہر فلم میں نظر آنے لگے انیس سو ساٹھ میں ان کی دو فلمیں نیلو فر اور علادین کا بیٹا ریلیز ہوئیں لیکن اپنی پہلی فلم ناغن سے چمکنے والا یہ ہیرو دھیرے دھیرے گردش کے اندھکار کی طرف بڑھنے لگا اس کے بعد شیر اسلام بارات اور سمیرہ جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے کچھ فلموں میں رتن کمار بطور پروڈیسر نظر آئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک پنجابی فلم مٹی دیاں مورتہ میں گیسٹ اپیرنس بھی کی لیکن کوئی بھی فلم اس بلندی کو نہیں چھپائی جسے فلم ناغن یا اس سے پہلے بطور بالکلاکار رتن کی فلموں نے چھوا تھا بھارتی سینیما کی کئی فلموں میں بالکلاکار کا رول نبھانے کے بعد انہوں نے پاکستان میں کل 18 فلموں میں کام کیا رتن کمار کے کریئر کی آخری فلم کا نام تھا داستان جو کی 1979 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں رتن کمار اپنے اصلی نام نظیر علی کے ساتھ نظر آئے تھے یہ فلم رتن کمار کی ڈائریکٹر کے طور پر پہلی فلم تھی اس کے بعد 1977 میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی راحت کا چار سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ کے چلتے ندھن ہو گیا اس گھٹنا نے رتن کمار کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے پاکستان کو چھوڑنے کا من بنا لیا پاکستان چھوڑنے کے بعد رتن کمار کیلیفورنیا چلے گئے اور پھر کبھی پاکستان کی دھرتی پر قدم نہیں رکھا کیلیفورنیا میں انہوں نے اپنے کارپیٹس بیچنے کی کام کو آگے بڑھایا اور آخری سانس تک وہیں رہے رتن کمار سال 1996 میں فیفڑوں کی بیماری سے گرست ہو گئے تھے کچھ سمیں بعد ٹھیک بھی ہوئے لیکن ایک بار پھر اٹیک آیا اور کومہ میں چلے گئے کومہ سے باہر آنے کے بعد ان کے شریر کا کچھ حصہ پوری طرح سے پیرالائزڈ ہو گیا تھا دو دسمبر 2016 کو ان کی طبیعت بگڑی جس کے چلتے انہیں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن بارہ دسمبر 2016 کو رتن کمار کا ایک لمبی بیماری کے چلتے ندھن ہو گیا ایک عظیم ابھی نیتہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا کئی یادگار اور بے مثال فلمیں رتن کمار کو دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں جس سے انہیں سات پوتے پوتیاں بھی ہیں ایک بال کلاکار کے طور پر اپنی معصومیت کی چمک بکھیڑنے والے اس ابھی نیتہ کو لیڈ ہیرو کے طور پر کامیہ بھی نہیں ملی جس کے چلتے بھارت اور پاکستان کی سینیما کی سانجھی ویراست سے نکلا یہ کلاکار گمنام ستارے کی طرح فنا ہو گیا نارت ٹی وی رتن کمار کے فن کو نمن کرتی ہے اور یہ پراتھنا کرتی ہے کہ ایشور ان کی آتما کو شانتی پردان کریں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار